اسلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو گلوکومیٹر کی مدد سے شکر چیک کرنی سکھائیں گے بلڈ گلوکوز لیول چیک کرنا سکھائیں گے آپ اپنے گلوکومیٹر بوکس کو کھولیں کھولنے کے بعد جناب آپ اس میں سے گلوکومیٹر باہر نکال لیں لینسٹ ڈیوائس بھی باہر نکال لیں سٹی رائے لینسٹ بھی نکال لیں باہر نکال لیں ڈبی کو فوراً بند کر دینا ہے اس کے بعد نکال لپے پکٹ کو بند کر دینا ہے اس کی کی کیپ کو کھولیں لینسٹ اس کے اندر لگانےび کپ کھیں کے بعد گھمانے کے بعد لپے پر آپ کو کھنچ کو Lake اور کھینچ کر نکال دینا پھر آپ نے اس کی کیپ اس کے اوپر دوبارہ لگا دینا ہے اور اس کو کس دینا چلیں جب یہ اس کے ڈل گیا اب اس کے جو پیچھے یہ جگہ ہے اس کو آپ نے کھینچ کر پر چھوڑ دینا اب یہ مشین لوڈ ہو گئی ہے اب یہ جو ہے انگلی کے اندر پنچ کرنے کے لیے بلکل تیار ہے آپ گلو کو میٹر لیں اور اس کے اندر آپ جو ہے ٹیسٹ سٹریپ ایرو کی ڈریکشن جس طرف ایرو ہیں اس طرف سے آپ پکٹ کر اس مشین کے اندر اس کو ڈال دیں جوں ہی آپ مشین کے اندر ڈ کے بعد یہ ایک تیر سا بلنگ کرے گا اور اس کے بعد بلڈ سیمپل نیچے آگا ہوگا بلڈ سیمپل شو ہوگا مطلب یہ ہے کہ مشین جو ہے اب ٹیسٹ کرنے کے لیے بلکل تیار ہے اب خون لگائیں یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہے اس کے بعد پھر جناب آپ نے ایسے کرنا ہے مشین کو رکھیں اور جو آپ کی لین سیٹ ہے اس کو لیں اور انگلی کی سائیڈوں پر آپ نے کہیں بھی پنچ کرنا اوپر والی طرف آپ نے نہیں کرنا یہاں پر زیادہ درد ہوتا ہے تو اب ہم اپنا فاسٹ بلڈ گلوکز لیول چیک کرتے ہیں پنچ کیا اب انگلی کو دبانا ہے تاکہ اس میں سے چاند کتر خون کے نکل آئے ایک کترہ ہی کافی ہے اب اس کو ڈیوائز کے جو ٹیپ ہے ٹیسٹ ایریا ہے اس سے صرف چھونا ہے ذرا سا جب یہ بیپ دے دی تو آپ نے فوراں پیچھے اٹھا لینا ہے مشین نیچے کو کاؤنٹ ڈاؤن کرے گی اور اس کے بعد آپ کے ریزلٹس ہوں گے یہ لیں جی ہمارے ریزلٹ ہمارے آگے ہمارے سامنے بہت ہی آسان ہے اب آپ نے کیا کر پر لیں اور ٹیشی پیپر سے اس کو اچھے طریقے سے صاف کر دیں اپنی انگلی کو بلڈ کو اور پھر ٹیسٹسٹری کو ڈسپوز کر دیں لینسٹ ڈیوائز کو کھولیں اور اس کے اندر جو لینسٹ ہے اس کو اس کے جو ڈھکا تھا اس کے ساتھ آپ دبائیں گے جب اس کے اندر چلی جائے گی تو پھر آپ نے اس کو پکڑ کر آرام سے اس کو بھی ڈسپوز آف کر دینا اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے مددگار ہے تو اس طرح کی مزید معامل ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں دیکھنے کا بہت شکریہ